آج ہم آپ کو جہلم کے ایک بادشاہ اور ولی اللہ کے مزار پر لے کر آئے ہیں جن کی اپنی ساڑھے تین لاکھ کی آرمی تھی جس کا نام حسب اللہ تھا پھر قیام پاکستان کے وقت اس آرمی کو پاکستان آرمی کو توفہ دے دیا گیا بعد میں اس آرمی کے مجاہدین کشمیر میں بھی جا کر لڑتے رہے جی ہاں ناظرین میری مراد جلال پر شریف دربار سے ہے آئیں آپ کو ان بادشاہ اور ولی اللہ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاتے ہیں جی ہم آئے ساتھ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے منظور احمد ملک یہ پچھلے پیس سٹھ سال سے اسی درگاہ پر مجود ہیں دس سال انہوں نے فضل شاہ جی کے ساتھ ڈیوٹی دی ہے ستائیس سال پیر برکاس صاحب کے ساتھ انہوں نے ڈیوٹی دی ہے آئین سے جانتے ہیں ہم نے جو سن رکھا ہے کہ یہ درگاہ تھی اس کی ایک اپنی فورس تھی وہ کیا اس میں صداقت ہے جس کی تعداد تین لاکھ تک تین لاکھ تھی حضباللہ فوج کا نام تھا اور پیر فضل شاہ صاحب اس کے امیر تھے آپ کو کیا جازہ ہے امیر حضباللہ آپ کا یعنی آپ کے نام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا امیر حضباللہ تو آپ نے ساتائیس سال دورے کیے پورے یہ پاکستان کے جو ہیں نا بلکہ ہندوستان کے جو کچھ چلے ہیں ان کے بھی آزاد کشمیر کے بھی دورے کیے مسلمانوں کی اسلا کے لئے اسلاح المسلمین برائے اسلاح المسلمین دورے کیے تھے مسلمانوں کو آپ نے جگایا تھا یہ سویوی قوم تھی انہوں نے سلا رکھا تھا انگریز نے اور ہندو نے انگریز کا میں نے سنے کہ اس نے کوئی سو مربع زمین دینے کا بھی گفٹ کیا تھا اس نے اس لئے اس لئے زمین دی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ان کی تان تین لاکھ فوج ہے یہ کسی وقت بھی ہمارے خلاف ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اپنانے کے لئے اپنا بنانے کے لئے ان کو مشکور کرنے کے لئے انہوں نے زمین دی تھی انہوں نے جواباً وہ جواب لکھوایا تھا اس سے علامہ اقبار تھے وہ اس وقت شملہ میں تھے وہاں پر وہ خط آیا تھا وہ چٹھی آئی تھی آرڈر آیا تھا تو علامہ اقبار آپ کے پاس بیٹھتے تھے آتے تھے ان کو ان سے وہ چٹھی پڑھوائی اور ان سے جواب لکھوایا کیا جواب دیا تھا انگریز یہ تھا کہ ہمارے ہمارے لنگشیف کے لئے جو آپ نے یہ تحفہ بھیجا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے چھوٹے بھائی کو دے لیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میرے لنگشیف کو چلانے کے لئے ذمہواری جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ان کی فوج تھی یہ ان کے جب پاکستان آزاد ہو گیا تو اس کے بعد سننے میں آتا ہے کہ یہ کشمیر میں جا کے جہاد کرتے رہے ہیں جہاد کیا تھا کشمیر میں جا کر اور وہاں پار اس کا نام رکھا گیا تھا عزباللہ فورس آزاد کشمیر عزباللہ فورس آزاد کشمیر اس کا نام تھا اور انہوں نے بڑے کارہ نمائع انجام دیئے تھے تو وہ جب انہوں نے گورنمنٹ نے یہ صلح کر لی اور وہ آزاد کشمیر کی لائے ختم ہو گیا ملکل ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہندوستان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے صلح کر لی یا پاکستان ہندوستان نے صلح کر لی یہ وہاں جا کر نا تاشکند میں روس میں انہوں نے جو نروسا نرو یہ بیمان قوم ہے ہندو اس نے کہا تھا کہ ہم بیش کر فیصلہ کریں گے اور جو آزاد کشمیر کی پبلک عوام ہے ان سے پوچھیں گے وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے آج تک اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا انہوں نے تو کہیں وعدے پورے نہ کیے امید کرتا ہوں ناظرین اس میں ہم جلال پر شریف میں جو درگاہ ہے اس کی پوری معلومات آپ کو فرام کر سکے ہوں گے دعاوں میں یاد رکھی ہم مزید نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بار